دوستوں اور رشتہ داروں کی محفلیں شہریوں کی بڑی اتعداد نے آج بھی سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانیں کی کل تیسے روز بھی قربانیں کی جائے کی ریسٹورانٹس پر ران روز کے لیے آنے والے شہریوں کا رش شہری کہتے ہیں عید خوشیاں بانڈنے کا تہوار ہے عزیزوں اور دوستوں کو دعوت دی ہے مہمان نوازی ہے اس لیے مختلف اقسام کے پکوان تیار کر رہے ہیں ہم لوگوں نے گوشت کلے جی بھنڈی گوشت ساری گوشت کے آئیٹمز ہیں کیونکہ قربانی کی اید ہوتی ہے تو اس میں سارے گوشت ہی کھاتے ہیں اور ہر کسی کی اپنے فرمایش ہوتی ہے کوئی سبزی کے ساتھ کھاتا ہے کوئی سیادہ گوشت کھاتا ہے کوئی فرائی کر کے کھاتا ہے تو سب کے الگ الگ فرمایش اتنی گرمی میں ہم لوگ کچن میں کھڑو کے پھر بھی پوری کرتے ہیں کسی کو مٹن کرائی اچھے لگتی ہے اور کسی کو پلاو اچھا لگتا ہے کسی کو بریانی تو دوسرا دن تو ایسے میرا کچن میں ہی گزرا ہے لیکن مجھے خوش ہی ہوتی ہے بچوں کو کھلا کے اپنے اسبنٹ کو کھلا کے لیکن جی سب سے زیادہ تو مجھے ان کے ہاتھ کا یہ پلاو وغیرہ یہ پسند ہے اور مٹن بہت اچھا بناتی ہے بلکہ سبھی کچھ بہت اچھا بناتی ہے آج میں ہوں ذرا ران والی دکان پر ران ہم نے بھی روست کروائی ہے سیر سے پاٹے کا عید ہے تو پاٹی تو بنتی ہے تفریحی مقامات پر ایٹی خوشیاں دوبارہ کرنے کا سلسلہ جاری بچوں پاٹی کے بھی مزے کوئی چڑی اگر پہنچا تو کسی نے پاٹ کر رکھ لیا اپنے من پر سنجازوں کے ساتھ خوب تصاویر بھی بنوائیں کسی نے خوب جھولے لیے تو کسی نے گور گپے چارٹ اور آئسکرین سے لطف اٹھایا کراچی والوں نے بھی تفریحی مقامات کرو کر لیا سی ویو پر رش بچے بڑے اور خواتین ساحل سمندر پر ایٹی خوشیاں بنانے میں مصروف پابندی کے باوجود بنچلے رونجوان نہانے کے لیے سمندر میں اتر گئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری سی ویو پر موجود بہت مزہ آ رہا ہے انجوائے کر رہے ہیں کافی دور سے ہیں سراب گھوٹ سے اور رش بھی بہت زیادہ ہے ویسے موسم بھی اچھا ہے آئے ہیں ادھر انجوائے کرنے کے لیے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں تو بس اچھا لگ رہا ہے انجوائے کر رہے ہیں اگر اس ملکنی آگے جانا ہے تو سب کچھ ہمیں پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے گا میں بار بار یہ بات دوراتا ہوں کہ خیرات سے فیلانتریپی سے جو سکول ہیں یونیورسٹیز ہیں ہسپتال ہیں وہ تو چل سکتے ہیں ملک صرف ٹیکس سے چل سکتے ہیں اس لیے ہمیں اس کو بتدریج ساڑھے نو سے اگلے تین سال میں اس کو ساڑھے تیرہ فیصد پر یا تیرہ فیصد کے قریب اس کو لے جانا پڑے گا تو یہ میں آپ کو یقین دنا چاہتا ہوں کہ ہم باقی سیکٹرز کو نیٹ میں لا رہے ہیں جیسے میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی کہا کہ اکتیس ہزار بتیس ہزار ریٹیلرز اس وقت ریجسٹر ہو چکے ہیں اور جولائی سے ان پہ ٹیکس کا اطلاق ہوگا انشاءاللہ ملکی ترقی کے لیے سب کچھ پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کرنا ہوگا حکومتی اخراجات میں کبھی نہ ہونے کی بات درست ہے ہم پر تنقید کی جا رہی ہے کہ تنخواہدار طبقے کو ریلیف نہیں دیا جب ادارے اربوں اور روپے کے نقصانات کر رہے ہیں تو ریلیف کیسے دیں وزیراعظم کو جلد ریپورٹ دیں گے کہ کن اداروں کو بند کرنا ہے وفاقی وزیراعخزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کونفرنس کہا خیرات سے سکول ہاسپیڈل چل سکتے ہیں ملک نہیں ملک ٹیکس سے ہی چلتے ہیں جو شعبے ٹیکس نہیں دے رہے تھے انہیں نظام میں لا رہے ہیں اکتی سے بتیس ہزار ریٹیلرز ریجسٹرڈ ہو چکے ریٹیلرز پر جلائے سے ٹیکس کا نفاس ہوگا ٹیکس چھوٹ کو بتدریج ختم کرنا ہے ایف بی آر میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ٹیکس ڈیجیٹیلائزیشن سے کرپشن میں کمی ہوگی بجائے لوگوں کو بے روزگار کرنے کے اور ان اداروں کو پرائیویٹ کرنے کے اگر ان کے کچھ اس طرح کے غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو کم کر کے اور ان کو چلایا جا سکتا ہے تو پہلا آپشن پہلی پرائیویٹی یہ ہونی چاہتی ہے خان صاحب کا علمیہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے ارد گرد ان کی ساری بات خومتی کہ اگر میں وزیراعظم نہیں ہوں تو اسیمبلی ہی نہ رہے لوگوں کو انہوں نے جس سیاست کی ایک سوچ دی بتتمیزی کی بتہذیبی کی اور جو ایک آپ نے دیکھا شدت کی اور جس کا اظہار نو میں کو ہوا پیبلز پارٹی نے اداروں کی نشکارے کی مخالفت کر دی سبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ ہر ادارے کو پرائیویٹ کرنا مناسب نہیں اداروں کی اخراجات کم کر کے بہتری کی جا سکتی ہے پیبلز پارٹی ہر ادارے پر بات کرے گی پوری کوشش ہوگی کہ بات چیت سے مسئلہ ہر ہو بانی پی ٹو آئی کا علمیہ یہ ہے کہ ہر بات اپنے اٹ گرد رکھتے ہیں جب وہ وزیراعظم تھے تو انہیں فارس میں تمام ادارے اچھے لگتے تھے اقتدار سے ہٹے تو سب خراب ہو گئے انہیں آئینی طور پر ادم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا انہوں نے اسیملیاں توڑنے کی کوشش کی دو صبحوں میں حکومت تھی تو وہ توڑنے گرفتاری سے بچنے کے لیے پیٹرول بموں کا استعمال کیا بانی پی ٹو آئی نے سیاسی کارکنوں کو بدتمیزی کی تعلیم دی انہیں شدت پسند بنایا نومرک کو ملک کو نقصان پہنچایا امید رکھتے ہیں کہ بانی پی ٹو آئی جیل سے کچھ سیکھ کرائیں گے بجڑ اسلاحات نے آئی ایم ایف سے معاہدے کے انکانات رواشن کر دیئے آئندہ مالی سال میں حدا فاصل ہو سکتے ہیں بجڑ میں اسلاحات مالیاتی خسارہ کم ہونے کا امکان خسارے میں کمی سے بیرونی دباؤ کم ہوگا سخت پالیسز کی وجہ سے ترقی میں کمی ہو سکتی ہے آئندہ مالی سال میں شرائع نمون تین فیصد تک کم ہوگی فچ ریٹنگ ریپورٹ جاری ریپورٹ کے انطابق فروری سے پاکستان کی بیرونی پوزیشن میں مسلسل بہتری آئی ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جیڈی پی کے آشاریہ تین فیصد تک محدود ہونے کی راہ پر ہے شرائع مبادلہ میں اسلاحات نے ترسیلات زر کو راکب کیا مضبوط زرائع برامدات نے بھی مدد کی آئندہ مالی سال میں شرائع سوز سولہ فیصد اور مہنگائی کی شرائع بارہ فیصد رہنے کی توقع پاکستان کی متوقع فنڈنگ کی ضروریات اب بھی زخائر سے زیادہ ہیں آئندہ مالی سال میں تقریباً بیس ارب ڈالر کی ضرورت ہے تو توقع کرتے ہیں کہ کچھ کرزے رول آور ہو جائیں گے بچٹ میں جو سخت فیصلے ہم کر رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کی پروگرام کے لیے کر رہے ہیں تاکہ جو ان کی با ایک شرائط ہیں یا ان کا جو ایک میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس طرح کریں اس طرح آپ کی مشہد بال ہوگی تو وہ کرنے جارے ہیں جس سے تھوڑے سخت فیصلے بھی ہیں اس سال اس طرح ریلیف لوگوں کو لیند بھی رہا جس طرح میاں شباہ صاحب یا میاں معاشرہ چاہتے ہیں لیکن اگلے سال سے آپ دیکھیں گے کہ عام آدمی کے لیے بہت زیادہ ریلیف ہوگا اللہ تعالیٰ کی فضل سے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے سخت فیصلے کرنے جا رہے ہیں اس سال نہیں اگلے سال عوام کو فل ریلیف ملے گا وفاقی وزیر رانتن ویر حسین کہتے ہیں کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں نونلی کی حکومت خوشحالی لے کر آئے گی پہلے سو دن میں حکومت تاریخی مہنگائی نیچے لے کر آئی شہواز شریف نے ملک کو ڈیفارٹ سے بچانے کا وعدہ پورا کیا آئندہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوگا جس کے لیے کرزہ لینا پڑے نواز شریفی درہاں شہواز شریف بھی کشکول توڑ دیں گے سنتوں کی بجلی سستی دی مزید سہولیہ بھی دیں گے امید ہے کہ سنتیں باہر ہوں گی زراد کی طرح جی ڈی پی میں حصہ ڈالیں گے بانی پی ٹوائے نے پاکستان کو عدم استحقام سے دوچار کیا پاکستان ہی حوشحالی کے لیے سیاسی استحقام ضروری ہے برجٹ پر پیپلز پارٹی سے پہلے مشاورت کی تحفظات دور کریں گے بلک بھر میں ایک گرمی کی شدید لہر سبی میں درجہ حرارت 48 گجناوالا میں 47 اور دادو میں 40 ٹگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا لاہور میں بھی سورج جاگ برساتا رہا ملک کے بیشتر شہروں میں عید کے دوسرے روز بارش اسلام آباد، راول پنڈی، مری، اٹک اور جہلم میں بارش آزاد کشمیر میں بھی بادل برسے راولا کوٹ اور کوٹلی میں بارش خیبر پختونخواہ میں دیر، کالان، چترال اور چرارٹ میں بھی بارش رات میں شبال مشرقی پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخواہ، کشمیر اور گلکت پلتستان میں بارش کا امکان آئندہ 24 کھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں اور موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان لاہور 45، اسلام آباد 42، پشاور 41، کوئٹا اور کراچی میں پارا 37، ٹگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ملوچستان کے بیشتر حصوں میں شدید گرمی پڑھے کی سبی میں پارا 49، تربت اور نوکنڈی میں 45، ٹگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان مزید دفاع خاجہ آصف نے گرمی بھگانے کے لیے موترہ نہر میں چھلانگ لگا دی خاجہ آصف کے ہمراہ ان کے بیٹے نے بھی نہر میں ڈوب کیاں لگائیں مزید دفاع مریم نواز کی ہدایت پر عید الاجہا کے دوسرے دن بھی پورے صوبے میں صفائی مہم زور و یور سے جاری نالائشیں اٹھانے اور صفائی سلطرائی کی مہم میں راستوں کے دھرائی اور کے گلاب پانی میں شامل کر کے چھڑکاؤ زلا پاک وطن اور زلا ناروبال میں بھی نالائشوں کو ٹھکانے لگانے اور صفائی سلطرائی کی مہم سڑکوں کو بھی دھو دیا گیا وزیر علا کی افسران اور عملے کو شاباش شہریوں سے بھی بھرپور تاون کی اپیل بنجاب بھر سید کے پہلے روز 73 ہزارٹر نالائشیں ٹھکانے لگائی گئیں لاہور میں سولہ ہزارٹر نالائشیں اٹھا کر ڈمپنگ سائٹس پر پہنچائی گئیں کمیشنر لاہور کی شہریوں سے علائشیں سڑک کنارے پھینکنے کے بجائے کنٹینرز میں ڈالنے کی ہدایت وفاقی وزیر داکلہ کی اسلام آباد میں زیرو ویسٹ و یقینی بنانے کی ہدایت ناؤسن نکوی کا چیرمین سی ڈی اے سے رابطہ کہا شہریوں کو بہترین خدمات کی فراہمی پر پوری ٹیم کو شاباش دیتا ہوں سی ڈی اے کی سالیڈ ویسٹ ٹیمیں متحرک اور فعل انداز میں فرائز انجام دیں گی